ہی لیٹو و ایسے لیاپیانی الاشترکی ممید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور اپنی تیاری ویٹاہ پیچوڑاست کافی صندہر طریقے سے چل رہی ہوگی آج ہم دسکرس کرنے والے ہیں JPSC 2022 کے مینس پیپر جیس پیپر تیری اور یہ آج ہم دیکھیں گے کتنا ہارڈ ہے کتنا مورڈیریت ہے اور کتنا ایزی لیول کا کس چنایا ہے فول انیلائسز کریں گے تو ویڈیو کافی آسم ہونے والا ہے ویڈیو کو میں شروع کروں اس سے پہلے آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے نہ چھوٹے اور نہ میس ہو ٹھیک ہے نا تب آئیے فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا جو ہے کشن یہ ہے ہمارا ایک نومی والے پورسن سے اور پچھا جا رہا ہے کہ بھائیہ دیکھو بونیادی دھاچاگت پریوجناؤں میں ساروزانک نیزی بھاگیدانی یعنی پی 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 موڈل جو ہوتا ہے اس کے باسکتہ کیوں ہے بھارت میں ریلوے سٹیشنوں کے پنر وکاس میں پی 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 موڈل کی بھومی کا کیا ہے ایکشوالی میں اس میں مطلب کی جو بات کیا جا رہا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشیب کے اوپر اور پبلک پرائیوٹ پارٹنرشیب جو ہے کس طریقے سے انڈیا کا ریڈیبلوپمنٹ کرنے میں یا انڈیا کے ریلوے کا جو سٹیشن ہیں اس کا ریڈیبلوپمنٹ کرنے میں یہ کیسے اوپیوگی ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے ساتھ ہی انفرارسٹرکچر جو پروجیکٹ ہے اس میں پی پی موڈل کو اگر لائے جاتا ہے تو کس طریقے سے بھارت کا گروت جو ہے اور بڑھ سکتا ہے تو یہ ساری چیزے کشن نمبر ایک میں بات چیت چل رہی ہے کشن نمبر دو کی میں بات کروں تو یہاں بھی ایکنومی سے کشن پوچھا گیا ہے اور انکلوسیف گروت سے پوچھا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا بجار ارتبوستہ گنترگت سماویشی وکاس سمبھو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی مارکیٹ ایکنومی ہے اس کے ایکارڈنگ اگر چلتی ہے کوئی بھی ارتبوستہ تو کیا سماویشی وکاس سمبھو ہو یا نہیں ہے تو کشن کو اس طریقے سے توڑ کر کے مرور کر کے اگر آپ پڑھیں گے تب ہی جا گرے کشن کا کچھ کنٹینٹ آپ کے برین میں گھوسے گا اور دین وہ آپ کو بہت سارے کنٹینٹ دے گا لکھنے کے لیے پھر سیکنڈ نمبر پوائنٹ پر یہ اسی میں کہ بھارت میں آرتبوستہ کی پرابطی کے لیے ویتی سماویش کی مہدوکہ اُلےہ کیجئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کشن نمبر تھیری پہ یہاں پہ پیڈی ایس سسٹم سے آگیا ہے جب ہم لوگ دیکھے تھے تو وہاں بھی پبلک ڈسٹیویوشن سسٹم سے وہاں پہ ایکٹس تھا کشن اور یہاں پہ پیڈی ایس سے ڈیریکٹلی کشن مینسن کیا گیا ہے وہاں بھی پیڈی ایس کا جو ایمپلیمنٹیشن تھا اس سے کشن تھا اب یہ کشن دیکھتے ہیں بھارت میں ساروزانک ویترن پرانالی جو ہے پیڈی ایس کی مکش نوتیا کیا ہے دیکھو کل جو بھی کشن کل جو اس نے بھی اس کشن کو ٹچ کیا ہوگا جو بھی لرنرز نے اچھے سے لکھا ہوگا اس کشن کو مطلب کی اور بہترین طریقے سے لکھا ہوگا اس لئے پر تے کشن کا گھر پہ آکر گھر ریو کرنا بہت زیادہ جروری ہے اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے کشن ہو جو آپ نے پریویس ڈے میں اگزامنیشن میں دیا ہو وہی کشن آپ کو اور نیش ڈے بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس لئے کشن کو آ کر کے ایک بار ری سٹڈی جرور کر لینا چاہیے ایک بار کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو ایک بار جرور دیکھ لینا چاہیے جیسے کہ کشن نمبر تین ریپیٹ کشن ہوا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسے کس پرکار پرہ بھائی اور پردرسی بنایا جا سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے کشن نمبر اگر میں فور کی بات کروں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں جو خات پرسنسکرن ادھوگ کے کارے چھتر ہیں اور مہتوکہ سو وستار ورنن کرنا ہے جو خات پرسنسکرن ادھوگ ہے اور اس کا مہت اور اس کا وستار کیا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے یعنی کی فور پروسسنگ انڈرسٹریز انڈیا اس کا سگنیفیکنس اور سکوپ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے دیش میں آئیو سمبھاویتہ میں آئی بریدھیم سے سماج میں نئی سواسط چنوٹیا کھڑی ہو گئی ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ life expectancy ہے یعنی جو آئیو جن میں یہ کہا جائے کہ کتنے ورشتہ انسان میکسمنم جندہ رہا سکتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ کوششن پوچھا گیا ہے کہ نئی سواسط چنوٹیا ایک کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ نئی سواسط چنوٹیا کھڑی ہو گئی ہے یا چنوٹیا کون کون سی ہے اور اس کے سمدھان ہے تو کیا کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں فائنلی یہاں سے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو بھی گورنبرمنٹ کے دورہ ابھی ریسینٹ میں جو بھی سواسط سے ریلیٹیڈ کام کیے جا رہے ہیں اور یوں کہا جائے تو جو بھی عزنائے چلائی گئی ہیں تو انہی یوزناؤں کی کچھ پارٹس کو آپ کو اس میں منسن کرنا ہے ساتھ میں کچھ چیلینجز بھی ہیں اس کو بھی آپ کو بتانا ہے اور عز کا جو آپ کا life expectancy جو ریسیو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی باتیں آپ کو کرنی ہیں question number ہم لوگ آ چکے ہیں 6 پہ اور question number 6 پہ کہا رہا ہے کہ پریتھوی کی سطح پر یہ دیکھو آپ کا question جو آ گیا ہے یہ science سے question آ گیا پریتھوی کی سطح پر پرتی ورس بڑی ماترہ میں بنسپتی پدارت cellulose جامع ہو جاتا ہے یہ دیکھو question کو پڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ question کو توڑ کے پڑھنا شروع کر پریتھوی کی سطح پر پرتی ورس بڑی ماترہ میں بنسپتی پدارت رکھو یہاں پہ کیا ہے بڑی ماترہ میں بنسپتی پدارت اس کے بعد پھر سے رکنا ہے cellulose دوسرا ہے جامع ہو جاتا ہے یعنی کہ تین پوائنٹ ہے ایک بنسپتی پدارت دوسرا cellulose اور دیسرا جامع ہو جاتا ہے یہاں cellulose کس کین پراکریتک پرکیڑیاؤں سے گزرتا ہے جس سے کہ وہ کارون ڈیکسائیڈ جل اور ان انت اتفادوں میں پریورتیت ہو جاتا ہے ڈیر سو سبدوں میں لکھنا ہے اور یہ کافی awesome question ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی اسے لکھ لے جائیں گے ٹھیک ہے نا question number 7 میں بات کروں تو یہاں پہ question number 7 میں کہہ رہا ہے کہ اس کے نیرمان ان کے نیرمان پربھاؤ اور سمن کو مہتوی دیتے ہوئے photo chemical smog کی بستار پوروک چرچہ کرنا ہے دیکھو یہاں پہ photo chemical کا جس طریقے سے بڑھا ہو رہا ہے ہمارے environment میں جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو گٹین ورگ جو protocol بنایا گیا تھا 1999 اس کے بھی اوپر explanation دینا ہے question number 8 میں کہہ رہا ہے کہ بھارتی مہادیویب کے سندر میں بادل فٹنے کی پرکیریا دیکھو جو بھی بھارت کی جو پرائی دیپی جگہ ہیں وہاں پہ بادل فٹنے کی گھٹنا اکثر آپ کو بھارتی مہادیویب کے سندر میں بادل فٹنے کی پرکیریا اور گھٹنا کو سمجھانا ہے جو ریسینٹ اگزامپل سے اس کو آپ کو بتانا ہے اس کے بعد آپ 9 نمبر کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ جو کشن آئے گا اور میں نے ایک لیکچر لیا ہوا تھا آپ کو بتا دوں UPS کا ایک لیکچر میرا اس پہ پڑھا ہوگا میں نے خاص کر کے بہت سارے لیکچر اس پہ نہیں لیے لیکن سکینڈ پڑکار پہ ہم نے بات چیت نہیں کیا تھا تو یہ چیز نیا اس میں ایڈ سرکش سدھار کے لیے کئی سنگٹ ناتم تقنیقی اور پڑکیر آت پڑکیر آت مک پہلو کی بیویشنہ کرنا ہے ڈیوٹ سو ورڈ میں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہارڈ ہے حال کی دنوں کا آرث بکاس سرم ات پادکت میں بریدھی کے بریدھی کارن سمب ہوا ہے اس کتھن کو سمجھائیے اور ایسے سرم بریدھی پرتی روپ کو پرستاوید کیجئے جو سرم ات پادکت میں سہائک ہو یہ کچھ کافی ہارڈ لیول کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہارڈ لیول ہے کچھ نمبر بارہ دیکھتے ہیں کہا جا بھارت اپنی ارجا کیا آپ کی بیچار ہیں بھارت اپنی ارجا اور سکتا کا 50% بھاگ ورش 2030 تک نوی کرنی ارجا سے پرابط کر لے اپنے اتر کے اوچ سیدھ کیجئے جیواز اندھن سے سب سیڑھی ہٹا کر اسے نوی کرنی ارجا شروع میں لگانا اوپر اندھر ہے اس پہ کوششن ہے اور فائنلی 2022 میں یہ کوششن بن بھی گیا تیرہ نمبر کوششن کہا جا رہے کریسی اور یہاں اس کوششن کو کچھ میں آپ کی پوائنٹ بتاتا ہوں حالانکہ آپ کو پتا ہوگا دیکھو سور ارجا کا استعمال بہت زیادہ مطرہ میں کیا جانے کیا جانے بھارت میں کریسی اتفادو کی بپنن کی اروارد موکھی اور ادھو موکھی پرکیریا میں موکھ ودائیں کیا کیا ہے یعنی بوٹل لیک in the up and down process marketing of agriculture product in india میں اس کے بعد کر رہا ہے یہ کوششن مجھے نہیں لگتا ہے کی کسی نے نہیں کیا ہوگا پہلی بات یہ ہے اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے بھارت میں چھوٹے اور سیمان کسانوں کے لیے کیسے لابدائک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے 25 دسمبر 2021 کو چھوڑا گیا جیم بیب انترکش ٹیلیسکوپ یعنی کی سائنس این ٹیلیسکوپ ہے آپ جیم بیب انترکش ٹیلیسکوپ تبی سے سمجھ چارے بنا ہوا ہے ان میں ایسی کون کون سی ان ان نی بھی سست آئے ہیں جو اسے پہلے انترکش ٹیلیسکوپ سرسٹ بناتی ہے اور جن ہونے بھی انترکش ٹیلیسکوپ یعنی جیم بیب انترکش ٹیلیسکوپ کے بارے پڑھا ہوگا وہ لوگ اسے ایسلی روپ سے ٹیکل کر پائیں گے اور جو کی آپ لوگ نے پڑھا بھی ہوگا ٹھیک کیا نا سولان نمبر کوششن یہ کہ رہا ہے کہ جو ویکشن کا جو بکاس ہوا ہے اس کو پر کوششن ہے ویکشن ویکشن کیا ادھار بود سدھانت کیا ہے اور ویکشن کیسے کار کرتی ہے کوبی 19 ٹیکو کے نیرمان ہے تو بھارتی ویکشن نیرمتاؤ نے کیا پدیتی اپنائی ہے دیکھو یہاں پہ جیسے کہ آپ کو بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور تمام جتنے بھی بھارت نے جو سوادیسی روپ سے میں اس طریقے سے یہ کوشن کا آنا بھی لاجمی ہی تھا کوشن نمبر 17 گلوبر وارم پہ ہے ویسوک تاپن کی چرچہ کرنا ہے اور ویسوک جلوائی پہ اس کے پربھاو کا اُلے کرنا ہے اور کوئیٹو پروٹوکول 19 1997 کے الوک میں گلوبر وارم کا قارن بننے والی گرین ہاؤس گیس کے اسطر کو کم کرنے کے لیے نیانترن اپائی کو سمجھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئیٹو پروٹوکول ہے اس کے لئے بارے پڑھ لینا گائز ٹھیک ہے ایک اور پروٹوکول تھا سمجھ تھا اسے بھی ایک بار دیکھ لینا بچ بہت اچھے جو بھی آپ کوشٹل ایروزن ہے کوشٹل ایڈیا سے جو بھی آپ کوئی بھی کام چل رہا تو اس کے اوپر جرور آپ لوگ کا دھیان ہونا چاہیے کیونکہ اس پر 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 دن کے کارن ایوان پڑھاو کو سمجھ رہا ہے اور خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پر پر کی کیا ہے سائیور سرکشہ کی سنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمجھ کی بھارت نے کس حد تک ایک بیعاپک راشتری سائیور سرکشہ رن نیتی سفلت پر وکشت کی ہے سائیور سیکریٹی پہ ہے یہ کوششن آنا کافی لازمی تھا کیونکہ یہ ہے نقشل واد نقشل واد ایک سماجی کارتھ اور بکاش آتما مددہ ہے جو ایک ہنسک آنترک سرکشہ خطرے کے روپ میں پرکٹ ہوتا ہے اس اندر میں اُبھرتے ہوئے مددوں کی شرچہ کیجئے نقشل واد کے خطروں سے نہیں پٹنے کی بہو استر یہ رن نیتی کا سجھاؤ دیجئے تو یہ ہمارے 20 نمبر کوششن اور UPSC CSC کا جو جس پیپر 3 ہے جتنے بھی مارک شیئر دیکھے ہوں گے ہمارے چینل کے مادیم سے کھیں سے بھی دیکھے ہوں گے جس کا ویڈیو چینل پہ ہے مارک شیئر کے اوپر میں ایک چیز دیکھا آئے جس پیپر 3 ایک ایسا پیپر ہے جہاں پہ 80 سے 90 بہت حد تک خیز کر جاتا ہے تو جو ٹوپر ہوتے ہیں ان کا بھی 90 سے 100 کی موسکل ہو جاتا ہے اور جس پیپر 3 کا جو 70 سے 80 پر سنٹ جو کوششن سے جس پیپر 3 سے ہیں جس پیپر 3 کا جو کوششن سے وہ کرنٹ افیر بیسڈ ہے تو جنہوں نے کرنٹ افیر پہ اچھی سے پکر بنا رکھا ہوگا 90 110 کے آس پس آ جائے گا otherwise اس میں 80 90 اور یہ کافی اچھا مارکنگ مانا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ساری سفیسین باتیں کر لی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی questions ہو تو آپ comment باکس میں comment کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو instagram آپ مجھے message کر سکتے ہیں description میں اس کا link ہے اور یہ question آپ ہمارے telegram channel سے download کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ملتے ہیں next ویڈیو میں اچھے لگی ہو تو like to answer کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ہی اس channel پہ نہیں ہے تو channel کو جرور سسکرائب کر لیجے گا thank you so much everyone جائے ہند